کسان بھائیو نمسکر پیڈی پارٹ ٹوئنٹی نائن میں سواگت ہے میں لاسٹ ٹوئنٹی ایٹ پارٹس میں بات کر چکا ہوں کہ دھان کے اوپر جہاں باسمتی کی اوپر کون سے جہر کا پر یوگ کیا جائے اور کون سے جہروں کا پر یوگ نہ کیا جائے لیکن پچھلے کافی دنوں سے کسان یہ فون کر رہے ہیں کہ جو باسمتی کی اوپر پرتی بندت جہر ہیں وہ کریں کتنی مطرہ میں ڈالیں اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کسان کو بار بار منع کرنے کے باوجود بھی وہ پرتی بندت جہروں کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ کون سے پانچ پرتی بندت جہر ہیں کیوں نہیں پریوگ کرنے اس ویڈیو میں اس کے بارے میں بات کروں گا دیکھو پریوگ کیوں نہیں کرنے کیونکہ جو باسمتی کا پروڈکشن ہے ہندوستان کا اس کا ایک بہت بڑا پارٹ ایکسپورٹ کیا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان میں باسمتی کھانے والے لوگوں کی سنخیہ بہت کم ہے تو ہمارا جو باسمتی کا بہاو ہے جہ ایکسپورٹ مارکیڈ کے اوپر ایڈپینڈ کرتا ہے پچھلے ایک دو سال سے جو کنسائنمنٹ ایکسپورٹ ہو کے جا رہی ہیں جو ایکسپورٹ ہو کے باسمتی چاول باہر جا رہا ہے وہ اس کے سیمپلز فیل ہو رہے ہیں اس سال بھی کروڑوں روپیز کی باسمتی کے سیمپل فیل ہوئے ہیں اور ایکسپورٹ کا کروڑوں روپیہ ڈوب گیا ہے اور یدی ہم یہ جہر ایسے پریوہ کرتے رہیں گے تو ایکسپورٹ کے پیسے ہر سال ڈوبتے جائیں گے اور آنے والے ایک دو سال میں ایکسپورٹ اپنا ہاتھ باسمتی سے کھینچ لے گا بھاو یہ کہ ہماری باسمتی کھریدنے کے لیے کوئی کھریدار مارکیٹ میں نہیں رہے گا تو اس باسمتی کو کوئی بھی کھریدے گا نہیں یہ ایکسپورٹ ہو سکے اس لیے جروری ہے کہ ہم پرتیبندت جہروں کا پریوگ اس میں نہ کریں وہ کون کون سی جہر ہیں کون کون سے پیسٹی سائیڈ اور فنگی سائیڈ ہیں جن کو ہم اس میں پریوگ نہیں کرنا مینلی پانچ ہیں سب سے پہلے کاربیناڈیزم نمبر دو پہ ٹرائیو فاس نمبر تین پہ ایسی فیڈ نمبر چار پہ ٹرائی سائیکلا جول اور نمبر پانچ پہ آتی ہے تھایا میتھاکسیم ابھی آپ اس ٹائم دو جہروں کا پریوگ خیت میں زیادہ کر رہے ہیں ایک تو گردن توڑ کے لیے ٹرائی سائیکلا جول ٹرائی سائیکلا جول بہت گندہ جہر ہے جس کا کہ ہیومن بینگز کے اوپر بھی سائیڈ فیکٹ آ رہا ہے اور اس کا ریزیڈیو بھی بہت جارہ ماترہ میں باسمتی کے چاول میں آ رہا ہے گردن توڑ کے لیے آپ اسے کھیت میں پریوگ نہیں کریں گے اس کی جگہ پہ آپ کے پاس آئیسو پروتھیلین ہے آپ کے پاس جنیب ہے جہاں اور دوائیں مارکٹ میں پڑپ دیں ان کا پریوگ کریں دوسری بات اس سمیں دھان میں رس چوسک کیڑے جس کو کہ ہم تیلا کہتے ہیں جس کو کہ ہم ہاپر کہتے ہیں جس کو ہم ٹڈا کہتے ہیں وہ کھیت میں آ رہا ہے اس کے لیے تھایا میتھاکسم پچیس پرسنٹ اور تیس پرسنٹ تیس پرسنٹ جو کہ سیڈ ٹریٹمنٹ کے لیے ہے دونوں کا پریوگ کسان کھیت میں کر رہا ہے تھایا میتھاکسم کو سیدھی باشاں بتاؤں جو سیویاں جیسی دوائی ہوتی ہے وہ اور ایک آج کال جو لال رنگ کی دوائی آ رہی ہے جو تیس پرسنٹ پاور کی ہے جس کو ہم تیلا کے کنٹرول کے لیے یوز کرتے ہیں ان کو کھیت میں نہیں ڈالنا ان کا ریزیڈیو افیکٹ بھی چاوڑ میں آ رہا ہے جس کارن سیمپل فیل ہو رہے ہیں تو اس کی جگہ پہ جدی آپ کے کھیت میں وائٹ ہوپر ہے تو آپ امیڈا کا پریوگ کریں جدی آپ کے کھیت میں براؤن جسے آپ کالا تیلا کہتے ہیں براؤن ہوپر آ گیا ہے تو اس کے لیے آپ بپرو فیجن دوائی ہے اس کو تین اکڑ میں ایک لیٹر کا پریوگ کرو تو اس سے یہ کیٹ آسانی سے نیانتریت ہو جاتے ہیں کچھ لوگ مہنگی دعاوں کی طرف جا رہے ہیں وہ ان کی مرچی ہے جنہی وہ در جانا چاہیں لیکن میرا سندیش اس ویڈیو میں ایک ہی ہے کہ آپ یہ پانچ پرتیبندت جہریں کھیت میں پریوگ نہ کریں یدی آپ پھر بھی ان کو پریوگ کروگے تو آپ کا نقصان ہوگا کچھ دکاندار اپنے پیدے کے لیے آپ کو یہ بیچ رہے ہیں تو اس ویڈیو سے میں آپ کو ویر کرنا چاہتا تھا کہ ان کا پریوگ کھیت میں کبھی بھی نہیں کرنا تینک یو دنیا واد